بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم ایک نئی انرجی ایک نئے کریج کے ساتھ ایک نئے انتھیوزیزم کے ساتھ نوید نقوی آپ کے چینل پر ایک مرتبہ پھر حاضر ہے آپ کی دعاوں سے یہ چینل پھر سے زندہ ہوا ریوائیب ہوا اور ریزیوم ہوا تو بی جی ٹوئنٹی سیون پر ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا بی جی ٹوئنٹی ایٹ آج آپ کے سامنے حاضر ہے میں نے بی جی ٹوئنٹی سیون میں کومبینیشن آف ٹینسز کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اگر دو کلاوزز ہیں کامپلیکس سینٹنس کی بات کر رہا ہوں صرف دو کلاوزز ہیں اور ایک کلاوز سمپل پاس میں ہے تو دوسرا کلاوز ہمیشہ یا تو پاس کنٹینیس میں ہوگا یا پاس پرفیکٹ میں ہوگا اس کی ڈیٹیل پچھلے لیکچر میں بی جی ٹوئنٹی سیون میں جو لوگ بی جی ٹوئنٹی ایٹ یہاں سے کنٹینیو کر رہے ہیں وہ بی جی ٹوئنٹی سیون ایک دفعہ دیکھ لیں تو انہیں یاد آجائے گا کہ میں نے کہاں بات چھوڑی تھی اور کہاں سے کنٹینیو کر رہا ہوں میں ریویو بھی کر رہا ہوں اس میں حالانکہ اب درمیان میں اگر وائل آجائے تو وائل سے پہلے سمپل پاسٹ ہے وائل کے بعد پاس کنٹینیس ہے بی فور آجائے تو بی فور سے پہلے پاسٹ پرفیکٹ ہے اور بعد میں سمپل پاسٹ آفٹر کے بعد پاسٹ پرفیکٹ ہے پہلے سمپل اس کو یاد کرنے کے طریقہ میں نے بتایا تھا آپ کو یاد کیجئے گا کہ اگر درمیان میں بی فور یا آفٹر آجائے تو ہم کیسے یاد رکھیں گے بی فور کے میننگ ہے پہلے تو پہلے پاسٹ پرفیکٹ آئے گا اور آفٹر کے میننگ ہے بعد میں تو بعد میں پاسٹ پرفیکٹ آئے گا اب اگر ایک کلاوس پاسٹ پرفیکٹ میں ہو تو دوسرا قسم ہوگا سمپل پاسٹ میں تو وہی یہاں ہوا ایک کلاوس پاس پر فرک میں ہے دوسرا سمپل پاس میں یہاں بھی وہی ہوگا ایک کلاوس پاس پر فرک میں ہے دوسرا سمپل پاس میں یہ ہم کر چکے ہیں اس لیے میں نے فاسٹ ریویو کر دیا آپ کے سامنے اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ چار اسٹرکچرز ہو گئے تھے بی جی ٹوئنٹی سیون میں پانچویں اسٹرکچر ہے یہ بی جی ٹوئنٹی ایٹ میں وہ اسٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے کہ دو کلاوسز ہیں اور درمیان میں ہے جسٹ ایس اب اس سچویشن میں ہم کیا کریں گے تو سمجھئے گا بتاتا ہوں دیکھئے جسٹ ایس تو مجھے یہ مٹانا پڑے گا سمجھانے کے لیے اس اسٹرکچر کو سمجھانے کے لیے دیکھئے ہوتا کیا ہے جسٹ ایس کا مطلب کیا ہے سپوز یہ ٹائم ہے which is going towards future as ever ہمیشہ کی طرف future کی طرف جا رہا ہے here we are present right now that's why this is our present ٹھیک ہے نا جس ٹائم میں ہم present ہیں وہ ہمارا present کہلائے گا اب ایک ایکشن ہوا past میں ٹھیک ہے نا بھائی یہ ایکشن ہو گیا past میں ٹھیک اور ایک دفعہ یہ ایکشن ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے ہم اس کو تو ہم کہیں گے simple past simple past کو کہیں گے because this is single action before present یاد کیجئے گا simple past میں میں نے definition ہوا an action before present this is an action before present simply the past at the same moment just as کا مطلب کیا ہوا so at the same moment another action took place so at the same moment تو ہم کیا کہیں گے in the same tense یہ بھی simple past ہوگا تو اگر just as بیچ میں آ جائے تو یہاں بھی simple past اور یہاں بھی simple past جیسے 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 اگر میں یوں کہوں it began to rain بارش شروع ہو گئی just as we left the house جیسے ہی ہم گھر سے نکلے بارش شروع ہو گئی تو آپ دیکھئے میں یوں بھی کہتا ہوں just as we set out it began to rain second form ہے simple past tense یہ leave کی second form ہے simple past tense ٹھیکی نا یہاں میں یوں کہوں کی he arrived here just as the film started وہ یہاں پہنچے جیسے ہی film شروع ہوئی اس کا مطلب ایک action ہوا film start ہوئی اور at the same moment he arrived وہ یہاں پہنچا تو دونوں action at the same moment ہوئے ہیں اس لئے دونوں کا tense same رہے گا یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت اسام tense ہے just as کو دیکھ کر بعض لوگ سوچ رہوں گے as soon as بھی آسکتا ہے جی ہاں آسکتا ہے لیکن as soon as کے مزید structures میں الگ سے کرواؤں گا جس میں لازمی نہیں ہے کہ دونوں past ہو ٹھیکی نا کچھ اور tenses کی combination as soon as میں آتے ہیں جو میں especially بتاؤں لیکن just as کے یہ دو structure آپ یہ ایک structure just as کا یاد رکھئے گا یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے بھائی ایک یہ ہو گیا اب اس کے بعد ایک اور structure کرنا ہے اس کا screen shot لے لیں تاکہ میں اس کو مٹا دوں اور اب اس کے بعد میں اگلا structure کرو رہا کمبینیشن آف ٹینسز میں ہم یہ کر کیوں رہے دیکھ نا ٹینسز میں نے آپ کو ٹینس سسٹم پورا سسٹیماٹک اپروچ کے تحت ٹینس سسٹم پڑھایا ٹینسز آگئے آپ کو اب کس ٹینس کے ساتھ کون سا ٹینس کمبائن ہو پیراغراف رائٹنگ میں ایسے بیشتر بچے غلطی یہی کرتے ہیں کہ ٹینسز کا کمبینیشن معلوم نہیں ہوتا ٹھیک نا تو پہ چلا ایک ہی کلاوز میں ایک ہی سینٹنس میں ایک کلاوز پریزنٹ کا ہے دوسرا پاسٹ کا ہے تو یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ غلطیاں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں سی ایسے کے ایسے طور سے اور انٹر وغیرہ میں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں لیکن بڑے لیول پر جب آپ سی ایسے لیول پر کچھ لکھ رہے ہیں آئی دیا ایکسپینشن لکھ رہے ہیں یا آپ سپوز ماسٹرز میں اپنے نوٹس لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ٹینسز کی یہ مسٹیکس جو ہیں کاؤنٹ اور نیکسٹ کامبینیشن جو ہے وہ بڑا انٹرسنگ ہے یہ واحد کامبینیشن ہے جس میں پریزن کے ساتھ پاس کمبائن ہوتا دیکھئے گا یہ کامبینیشن کیا ہے پہلے میں سٹرکچر لکھ دوں اگر فرس کیجئے یہاں سنس ہو تو سنس کس کے ساتھ آتا سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ اور سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سمپل پاسٹ میں ابھی دیکھئے گا ابھی بتاتا اس کو ڈیٹیل میں تو یہاں ہمیشہ کون سا ٹینس آئے گا یہاں ہمیشہ ہمیشہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آئے گا اب دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہو گئی نا کہ ایک کلاوز پریزن میں ایک پاسٹ میں ہے نا یہ عجیب ضرور ہے لیکن بڑا انٹریسٹنگ ہے بہت دلچسپا اور سمجھ میں سمجھنے مالا ہے دیکھئے ہوتا کیا ہے ٹائن گوئنگ ٹوورز فیچر ایس ایس ایور ہیر وی آر پریزنٹ رائی ناو ٹھیک ہے بھئی اب ایک 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 ہوا پاسٹ میں سٹارٹ ہوا ہیر دی ایکشن سٹارٹ تو بیٹا یہاں کون سا ٹینس آئے گا سٹارٹ پوائنٹ پر اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کون سا ٹینس نظر آرہا ہے تو بڑی سمپل سی بات ہے ایک ایکشن بیوور پریزن دیس سمپل پاسٹ ناو اب سمپل پاسٹ ہے اس کے بعد یہ ایکشن کونٹینیوس لی ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اور ابھی بھی ہو رہا تو ہے لیکن آئی جس کنسیڈر کہ اب تک کتنا ہو گیا انٹل ناؤ یاد کیجئے پریزن پرفیکٹ کا سیکنڈ کونسپ جو میں پتا آئے تا انٹل ناؤ اب تک جتنا ہو گیا وہ کیا کہلائے گا پرفیکٹ تو یہ ہو گیا پریزن پرفیکٹ اور وہ ہو گیا سمپل پاسٹ اب جب ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو درمیان میں سنس لگانا پڑے گا کیونکہ سمپل پاسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ کو شو کر رہا ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ سنس آتا ہے دیوریشن کے ساتھ فور آتا ہے ٹھیک ہے جن کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا وہ پریزن پرفیکٹ کا بی جی کی سیریز میں پریزن پرفیکٹ کے تین کانسپ کروائے ہیں میں نے وہ تینوں کانسپ غور سے دیکھئے گا سیکنڈ کانسپ یہ والا پریزن پرفیکٹ کا کی ایکشن جو پہلے ہو رہا تھا وہ اب نہیں ہو رہا کیونکہ ہو چکا ہے دوسرا کانسپ کیا تھا کی ایکشن پاس میں سٹارٹ ہوا ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن میں ابھی جو ہو رہا ہے اسے کنسیڈر نہیں کر رہا بلکہ اب تک جتنا ہو چکا ہے اسے کنسیڈر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ جتنا ہو چکا ہے وہ پرفیکٹ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہو گیا اور جو سٹارٹ ہوا تھا وہ سمپل پاسٹ ہو گیا اس کی اگزامپل دیکھئے گا اگر میں یوں کہوں کی آہ دے ہی 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 یہ رید نہیں ہے رید ہے تھرڈ فار میں ہے ہی کے ساتھ آلیی نا ہی 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 ای تھری لیسنس سنس سنس دے کلاس سٹارٹڈ اب دیکھئے دے کلاس سٹارٹڈ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سمپل پاسٹ میں ہے بیچ میں سنس آ گیا اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ آگیا half plus third form ٹھیک ہے she اچھا یہ لازمی نہیں کہ since بیچ میں ہی آئے اگر یہ والا clause میں پہلے لیا ہوں دیکھئے گا since his father died he has کھا کہنا چاہیے he has run run third form the business very well the class started تو وہ nine ten class والا کام مت کیجئے گا the class started class شروع ہوئی تھی نہیں اب ترجمہ ہوگا جب سے since جب سے the class started class شروع ہوئی ہے اب تھی نہیں آئے گا ہے آئے گا کیوں وہاں present جب سے class شروع ہوئی ہے وہ تین lessons پڑھ چکے ہیں جب سے اس کے والد کی وفات ہوئی ہے وہ business کو بہت اچھا طریقے سے اس نے چلایا ہے چھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ بہت سارے sentences بنا سکتے ہیں چھیک ہے جیسے اگر یوں کہا جائے کہ since you told me جب سے آپ نے مجھے بتایا ہے since you told me I have done my work with responsibility میں نے اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کیا ہے جب سے آپ نے مجھے بتایا ہے تو you since کے ساتھ simple past as a starting point آئے گا اور باقی clause جو آئے گا present perfect ہوگا اس کی practice کیجئے گا comment box میں مجھے comment کیجئے کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا اور اس کے ساتھ present perfect والا lecture بھی دیکھئے گا اور bg 27 بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ review ہو جائے آپ کا انشاءاللہ next lecture qna7 ہے بہت سارے questions جمع ہو چکے ہیں بہت سارے questions مجھے خوشی اس بات کی ہے میرا lectures جو صاحب ہیں نام مجھے یاد نہیں انہوں نے بہت فکر کا اظہار کیا اور کچھ questions بھی send کیے انڈیا سے ہمارے پڑوسی ملک سے اس کے علاوہ UAE سے کینیڈا سے اور ایک سبسکرائبر تو امریکہ سے بھی ہے اور بنگلہ دیش سے بھی سبسکرائبر ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سب لوگوں نے questions بھیجے ہیں خاص طور سے ہمارے جمال بھائی جمال بھائی نے کے پی کے سے اور پنجاب سے سجاد بھائی نے اور پاکستان کے ہر صوبے سے تقریبا لکی مروت سے بھی کال آئی انہوں نے بھی پوچھا اور بہت سارے questions ہی کھٹے کر لی ہیں اور انشاء میں نام کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان questions کو آنسر کر سکوں تو Q&A 7 اکیلا کافی نہیں رہے گا Q&A 7 اور Q&A 8 ایک ساتھ آئیں گے کل انشاءاللہ اب یہ سلسلہ روز کی بنیاد پر کنٹینی ہو جائے گا آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو صحت کے لیے دعا کیجئے گا میری اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے شاد رہیں آباد رہیں